خدامی یسو مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس سننے والوں کی اسلامتی ہو آج ہم مقدس یوہنہ رسول کی حالات زندگی کے بارے میں سنیں گے یوہنہ رسول کی زندگی کے بارے میں معلومات کہنے ہزار زیادہ تر نئے اہدنامے اور روایات پر ہے لہٰذا اس کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات ہی بیان کیے جا سکتے ہیں یوہنہ رسول زبدی کا بیٹا اور یکروب رسول کا بھائی تھا جسے حیرودیس اگرپائے اول نے تقریباً چوالی سسوی میں شہید کرا دیا تھا کیا سے غالب یہ ہے کہ اس کی ماں کا نام سلومی تھا اور وہ مقدسہ مریم کی ہمشیرہ تھی یوم مسیح یسو کا خالہ ذات بھائی تھا اس کا خاندان گلیل میں غالباً بیت صدا میں مقیم تھا ان کا پیشہ ماہی گری تھا وہ اس کا باپ اور بھائی گلیل کی جھیل میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے ان کے اپنے ملازم بھی تھے اس لیے یہ ایک خاتہ پیتہ خاندان تھا یہ حقیقت بھی ہے کہ یوہنہ سردار کاہن کو جانتا تھا اس نے یسو مسیح کے مقدمے کے وقت پترس کو اندر لے جانے کی اجازت حاصل کی تھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ خاندان اچھا خاصا صاحبی حیثیت تھا یوہنہ پہلے یوہنہ استباگی کا شگرد تھا لہٰذا اس نے آنے والے المسیح کی تیاری کے لیے استباگی کی توبہ اور ببتسمی کی دعوت کو قبول کیا ہوگا ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ کتنے عرصے تک یوہنہ استباگی کا شگرد رہا اپنی انجیل میں وہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح خدا میں یسو مسیح سے ملا اور کس طرح اس کا شگرد بنا ایک دن جب وہ اندریاس اور یوہنہ استباگی کے ساتھ کھڑا تھا تو اس نے اپنے استاد کو یہ کہتے سنا دیکھو یہ خدا کا برا ہے چنانچہ یوہنہ استباگی کے یہ دونوں شگرد فوراں یسو کے پیچھے ہو لیے جب یسو نے ان سے دریافت کیا کہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہ چلو دیکھ لوگے اس قیام کے دوران ان کی زندگیاں بدل گئیں اور یہ واقعہ اس قدر یادگار ثابت ہوا کہ جب کئی سالوں بعد یوہنہ نے اپنے انجیل میں اس واقعوں کو رقم کیا تو اسے یاد تھا کہ وہ وقت قریباً چار بجے سا پہر کا تھا دوسرے دن وہ اور چند دیگر شگرد جیسو مسیح کے ساتھ کائناہ غلیل میں ایک شادی کی زیافت میں شریک ہوئے کائناہ سے وہ سب کفر نحوم کو گئے اور وہاں سے یرشلم کو جہاں یسو نے حیکل کو پاک کیا اور نیکو دیمت سے پاچیت کی یہودیہ میں سات ماہ کی خدمت کے دوران جبکہ مسیح خدامت نے وہاں لوگوں کو توبہ اور ببتسمے کی دعوت دی یوہنہ ان کے ساتھ تھا چونکہ یسو مسیح خود ببتسمہ نہیں دیتے تھے اس لئے بلا شبہ یوہنہ نے ببتسمے کی رسم ادا کرنے میں مدد دی ہوگی جب مسیح خدامت کو یوہنہ استباگی کے قید کیے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے گلیل واپس جانے کا فیصلہ کیا گالباً ان کے یہودیاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہودی مذہبی رہنما اس بات سے بڑے فکر مند ہیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد یوہنہ استباگی سے بھٹتی جا رہی ہے جب وہ شمال کو جاتے ہوئے سامریہ سے گزرے تو سامریہ عورت کا واقعہ پیش آیا جسے یوہنہ باب چار میں بڑے مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گلیل میں آنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے مسیح خدامت کے شاگرد اپنا عبائی کام پھر کرنے لگے تب ایک دن مسیح یسو چھیل کے کنارے آئے اور پترس اور اندریاس اور یقوب اور یوہنہ کو بھولایا اور ماہی گری ترق کرنے کو کہا تاکہ وہ انہیں آدم گیر بننے کی تربیت دیں یوہنہ کے لیے اپنی زندگی کے کام کی تیاری کے لیے یہ شاگردی کا دوسرا مرحلہ تھا اس کے کچھ عرصے بعد اسے رسول ہونے کے لیے چنا گیا مرکز کے انجیل میں بارہ رسولوں کی فرہت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح نے یقوب اور یوہنہ کو گرج کے بیٹے کا لکب دیا گالباً اس کی وجہ ان کے مزاج میں تندھئی اور تیزی تھی خداون یسو مسیح کی خدمت کے دوران یوہنہ کا تجزیہ بھی وہی تھا جو دوسرے رسولوں کا تھا تاہم کچھ ایسے مواقع بھی تھے جن میں اس نے اہم کردار ادا کیا وہ ایک اہم رسول تھا اور اس کی انجیل صفائی سے بتاتی ہے کہ مسیح خداونت اسے بہت پیار کرتے تھے وہ مسیح کے نزدیک ترین تین شگردوں میں سے ایک تھا باقی دو ایک تو اس کا اپنا بھائی یقوب اور دوسرا پترس تھا شگردوں کے اس اندرونی حلقے میں باقی دو کے ساتھ اسے بھی یائر کی بیٹی کو زندہ ہوتے دیکھنے کا شرف ملا مسیح نے ان تینوں کو اپنی تبدیلی صورت کے وقت مجود رہنے کے لئے بھی چنا اور یہی تینوں گت سمنی میں مسیح خداونت کی جانکنی کے وقت سب سے نزدیک تھے یہ یوہنہ ہی تھا جس نے مسیح کو بتایا کہ انہوں نے مسیح کے نام میں کسی کو بدروہیں نکالتے دیکھا اور انہوں نے اسے منع کیا کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھا جب ایک سامری گاؤں کے لوگوں نے انہیں اپنے گاؤں میں ٹکنے کی اجازت نہ دی تو ان دونوں بھائیوں کے مزاج کی تیزی ظاہر ہوئی انہوں نے مسیح خداونت سے کہا اے خداونت کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بسم کر دیں انہوں نے اپنی بے شوری اور بے لگام خواہش کا اظہار کیا جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ مسیح یسو کے پاس گئے اور درخواست کی کہ انہیں اپنی آنے والی بادشاہت میں دوسروں کی نسبت زیادہ عزت کی جگہ دی جائے مسیح کے دکھوں کے ہفتے میں جمعہ رات کے دن کوئی زیتون پر یوہنہ نے دوسرے شگردوں کے ساتھ مل کر ان سے دریافت کیا کہ حیکل کی بربادی کے متعلق ان کی پیش گوئی کب پوری ہوگی مسیح خدا مند نے اسے اور پترس کو فسا تیار کرنے کے لیے بھیجا اور فسا کھاتے وقت وہ مسیح یسو کے سینے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ گدار کون ہے جب مسیح کو گرفتار کیا گیا تو وہ بھی دوسرے شگردوں کی طرح بھاگ گیا لیکن پھر جرت کر کہ مسیح کے مقدمے کے وقت حاضر ہوا اور سردار کاہن سے واقفیت کی بنا پر پترس کو بھی اندر لے گیا مسیح یسو کی مسلوبیت کے وقت وہ سلیپ کے پاس مجود تھا اور مسیح نے اسے اپنی والدہ کی دیکھ بال کرنے کو کہا مسیح کے جی اٹنے کی صبح جب مریم مگلینی نے اسے اور پترس کو خالی قبر کے مطلق بتایا تو وہ دونوں خود دیکھنے کے لئے قبر پر گئے گلیل میں جی اٹھے مسیح کے ظاہر ہونے کے بیان میں زبدی کے بیٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے یہ یوہنہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے مسیح کو پہچانا تھا اور اس کے بعد واقعے میں اس تاثر کی کہ مسیح کی آمد ثانی تک یوہنہ نہیں مرے گا اسلاح کی گئی ہے اپنی انجیل کے آخری باپ کے اختتام پر یوہنہ خوشخبری کے درست اور سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہے باقی نئے اہدنامے میں یوہنہ کے متعلق کہیں کہیں کوئی حوالہ ملتا ہے مسیح خدا مند کے سعود کے بعد وہ باقی رسولوں کے ساتھ یروشنم میں دعا میں مصروف رہتا اور پاک روح کے نزول کا انتظار کرتا ہے عمال کی کتاب میں وہ دو اہم موقع پر پترس کے ساتھ نظر آتا ہے پینتی کوست کے تھوڑے دنوں بعد وہ ایک جنم کے لنگڑے کو شفاہ دیتے ہیں اور جب وہ حیرت زدہ مجمع کو اس موجزے کے متعلق تفصیلا بتاتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے دوسرے دن انہیں صدرے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس تنبیہ کے بعد کہ وہ یسو کی منادی نہ کریں انہیں احرہا کر دیا جاتا ہے بعد ازان جب فلپس نے سامریا کے لوگوں میں منادی کی تو رسولوں نے پترس اور یوہنہ کو سامریا بھیجا وہاں انہوں نے نئے مسیحوں کے لیے دعا کی اور ان پر ہاتھ رکھے تاکہ انہیں بھر القدس ملے پولوس رسول اپنے خطوط میں صرف ایک مرتبہ یوہنہ کا ذکر کرتا ہے وہ گلتیوں دو باپ اور اس کی نو آیت میں کہتا ہے کہ اپنی تبدیلی کے بعد دوسری مرتبہ یروشلم جانے پر وہ یقوب پترس اور یوہنہ سے ملا جو اس وقت کلیسیا کے سیتون تھے اور جنہوں نے اسے دہنہ ہاتھ دے کر رفاقت میں شامل کیا نئے اہدنامے میں ایک مرتبہ پھر یوہنہ کا ذکر مکاشوہ کی کتاب میں آتا ہے جہاں اسے مکاشوہ کی کتاب کا مصنف بتایا گیا ہے نئے اہدنامے کی پانچ کتابیں اس سے منصوب ہیں یعنی چوتھی انجیل تین خط اور مکاشوہ کی کتاب روایت کے مطابق اس نے اپنے آخری ایام افسس میں بسر کیے گالبن آسیہ کی ساتوں کلیسیاں اس کی خدمت سے مستفیض ہوئی تھی اس نے مکاشوہ کی کتاب فتمس کے جزیرہ میں لکھی جہاں وہ خدا کے کلام اور مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے قید تھا مکاشوہ اس کا پہلا باپ اور اس کی نو آیت میں اس کا ذکر ہے وہ پہلی صدی اسوی کے آخر میں افسس میں وفات پا گیا جو کچھ ہم یوہنہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں اس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم رسول تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا شگر تھا جس سے مسیح خداوند بہت محبت رکھتے تھے جن خود گرزانہ اور بے لگام خواہشات اور قوت برداشت کے فقدان کے ساتھ اس نے شگردی شروع کی ان پر اس نے رفتہ رفتہ گلبہ پا لیا یہاں تک کہ وہ اپنی حلیمی اور پر رحمت محبت کے لیے خاص طور پر مشہور ہو گیا موسیقی